نہیں دوسرے چلے گئے سب میں پہلے اپنے دوستوں کا تعرف کروں ملک نظیر صاحب ہمارے پنجاب کے سینئر وائز پریزنٹ ہے کبیر صاحب نیشنل پارٹی کے مرکزی سینئر وائز پریزنٹ ہے سینٹر ہے ہمارے ملک ایوب جو ہے ہمارے پنجاب کے پریزنٹ ہے دوستو پہلے آپ تمام دوستوں کا پرنٹ میڈیا اور ہلکٹرینک میڈیا کے دوستوں کا میں شکر گزار ہوں کہ شاید دوسری ہفتے میں دوبارہ میں آپ لوگوں کو تکلیف دے رہا ہوں اور بدقسمتی سے نویت ایک ہی قسم کی ہے بنیادی طور پہ جب بلوستان میں جو انسرجنسی شروع ہوئی اس وقت بلوستان کے لوگوں کی جذبات بہت ہائی تھے اور پاکستان کے خلاف اور ریاست کے خلاف جو نوجوانوں کی جذبات تھے اس کا شاید اندازہ نہیں کیا جاتا جب یہ ملیٹنسی شروع ہوئی نیشنل پارٹی وہ واحد جماعت تھی کہ وہ اس کے سامنے کڑی ہوگئی اور ہم نے کہا کہ یہ جو ملیٹنسی ہے نہ یہ بلوچ کے حق میں ہیں نہ ہی یہ بلوستان کے حق میں ہیں جس کے نتیجے میں ان کے تشدد کا شکار سب سے پہلے نیشنل پارٹی ہو جب سے یہ ملیٹنسی شروع ہوئی ہے ابھی تک نیشنل پارٹی کے پچاس سے ساٹھ لوگ شہید کر دیا گئے جو ڈسٹرک لیول کے تھے اور مولا بش دشتی ہمارا ایک ایسا دوست تھا کہ وہ ہماری تمام لیڈرشپ سے زیادہ مطمئرات دیا مگر اس کو ان نے شہید کر دیا اور ہماری اوپر الزام یہ تھا کہ آپ لوگ کیوں فیڈریشن کی بات کرتے ہو آپ فیڈریشن حمایت کیوں کرتے ہو جبکہ ہم بلوچ نوجوان اس وقت اس فیڈریشن کو نہیں مانتے تو اس کے نتیجے میں ہمارے کئی لوگ شہید کیے گئے نیشنل پارٹی ایک واحد جماعت تھی کہ بلوستہ میں اس کو سیاست کی اجازت نہیں تھی وہ اسی لیے کہ وہ واحد جماعت تھی جو ان ملٹن کی سامنے کری تھی ہم نے وہ تمام تکلیفیں برداشت کی آج حکومت یا اسٹیبلشمنٹ جن کامیابیوں کی اپنی ذکر کرتا ہے بلوستہ میں اس میں سب سے بڑا جو مقابلہ کیا وہ نیشنل پارٹی کے بیانیے نے کیا ہمارا ایک واضح بیانیہ تھا کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے ہم جس میں چار قومے ہیں اور ہم اپنے حقوق کی بات کریں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہماری بات پرویل کر گیا ہے بلوستہ میں عام سوچ آج یہی ہے کہ جو نیشنل پارٹی نے شروع کے دن کہا تھا وہ آج صحیح ثابت ہوا مگر آج میں آپ لوگ کو دوبارہ اسی قسم کے ایک دو واقعات کی طرف لے جاؤں گا میں اس میں خاص کر چیف آفارمی سٹاف کمر باجوہ اور کور کمانڈر بلوستہ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس عمل کو روکنا آپ کی ذمہ داری ہے اور یہ عمل جو جاری ہے وہاں پہ اس سے بلوستہ میں نفرتیں دوبارہ بڑھیں گے پتہ نہیں آپ لوگ کے علمے ہو یا نہ ہو ایک ہفتہ پہلے عواران میں تین عورتوں کو اٹھایا گیا اور ان کو از ایک ٹھرریسٹ اٹھایا گیا کہ یہ جو تینوں عورتیں تھی یہ ٹیرریسٹ تھی اور اسی لیے ہم نے ان کو اٹھایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلوستان میں یا پاکستان میں کہیں جگہ کسی جگہ کسی عورت کا اس طرح اغوا کرنا اور اس پہ اتنے سنگین الیگنشن لگانا جس پہ کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتا جہاں تک ان فیملیز کے نوجوانوں کا تعلق ہے وہ بالکل انوالو ہیں وہ ملٹنسی میں انوالو ہیں اگر اس بنیاد پہ ہم لوگوں کے ماں اور بہنوں کو اٹھانا شروع کر دیں کہ وہ ان کے بچے انوالو ہیں تو پھر ہر کرمنل کے ماں اور بہن وہ اٹھانا پڑے گا یہ جو تین خواتین کے نام ہیں کیونکہ اوارہ میرا اپنا گاؤں ہے میں لوگوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں خیر بی بی کی عمر اس وقت ستر سال ہے ایک بلوج انپڑ عورت جس کی عمر ستر سال ہو اس کو اگر آپ ٹیرریس ڈکلیئر کریں گے میں فوج والوں کو یہی بات سمجھاتے رہے ہیں پہلے بھی کہ وہ ایک اچھا میسیج کیری نہیں کرے گا بلوش سوائید دوسری عورت وہ ساتھی گاؤں والی ہے اس کا نام ہے سکینہ وہ بھی سکسٹی اور سیونٹیز کے درمیان کی ہے تیسرا حمیدہ یہ چالیس سے پچاس سال کی ہے ان تینوں عورتوں کو وہاں سے اٹھایا گیا پھر اخبار میں ان کے فوٹوز چاپے گئے اور ان کو ٹیرریس ڈکل کیا انہوں نے نہیں بلوشتان گورنمنٹ نے بھی ان کے ساتھ دیا میں کہتا ہوں بلوشتان گورنمنٹ کو اس بات پر شرم آنی چاہیے کہ وہ ایک ستر سال کی بلوش خواتین کو جس طرح انہوں نے پوٹریٹ کیا اور دنیا جہان کے آئی ڈیز ان کے سامنے رکھے اگر وہ فوٹوز آپ کے نظر سے گزرے ہوں جو فیس بک میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تو مجھے انداز بتائیں کہ ایک ستر سالہ انپڑ عورت کو آئی ڈی کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمارے تعلیم افتہ لوگوں کی جو وائب سے ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آئی ڈی کیا ہوتی ہے ان کو آئی ڈی کے ساتھ دکھایا گیا میری پریزیڈنٹ آف پاکستان سے اور باقی جو ادارے ہیں ان سے ایک درخواست ہے کہ اس عمل سے آپ ملیٹنسی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو نقصانی ہوتا ہے ملٹن چاہتے یہی ہیں کہ آپ لوگ اس قسم کی حرکتیں کریں تاکہ وہ اپنی سوسائٹی میں اپنے لوگوں میں اپنے عوام میں آپ کو بدنام کریں اور اپنا کریڈی بلٹی بنائیں میری ریکویسٹین سے ان خواتین کو فوری طور پر رہا کیا جائے بعضہ طریقے سے انکہ ان کے گھر پہنچا جائے کیونکہ اس سے آپ کی ریاست کی بدنامی ہو رہی ہے آپ کی فوج کی بدنامی ہو رہی ہے اور ہمارا جو بیانیہ ہے کہ اس ملک کو ایک ٹو فیڈرشن ہونا چاہیے ہماری بیانیہ بھی اس سے کمزور پڑ جاتا ہے ہمارا جو سٹینڈ ہے وہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے تو اسی لیے میری ان تمام اداروں سے اور ہیڈ سے یہ درخواست ہے کہ ان عورتوں کو فورج چھوڑ دیں اور آئندہ بھی اس قسم کے عمل سے گریز کریں اگر آپ اس طرح اٹھائیں گے خود اپنی آئی جی افسی کی رپورٹ ہے کہ پانچ سے سات ہزار آدمی ہیں جو اس وقت پہاڑوں میں ہیں کیا پانچ سے سات ہزار آدمیوں کے تمام خواتین کو آپ اٹھائیں گے ان کی تمام عام وہنوں کو اٹھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ عمل اس ریاست کے خلاف ہوگی اس فوج کے خلاف ہوگی اس سیکوریس کیا جائے شکریہ بہتا ہے حسد خان یہ جو دماغہ والا ہوتا ہے ایکسپلسیل ہے حسد خان اس وقت بلکستان کے ایسے ترقی پسند ہو گئے ہیں جو حکملان اتحاد نے بھی حکملان اتحاد کے باہر بھی ہیں صوبائی سمجھ کی بھی یہ یہ پوزیشن ہے آپ لوگ بھی ایک اچھی اکسریت وہاں رکھتے ہیں یہاں بھی آپ کی پوزیشن ہے کیا ان پارلیمنٹرین سے جو آپ کے اہم خیال ہیں یا بلکستان میں چاہتے ہیں کہ فیڈرشن اور وفاق کو تقویت ملے کون سیل کی رابطے کی ہیں سر ہم نے تمام جماعت ان سے بات کی ہے اور ہم نے اس کو خود اس سینٹ میں اٹھایا ہے ہم نے بین پی مہنگل کو آفر کیا کہ وہ اس میں آ جائے مگر ایک خوف ہے جو کوئی سوشل میڈیا میں تو بولتے ہیں مگر پریس اور الیکٹرونک میڈیا میں کوئی آنے کو تیار نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کو ایکسپوز کریں یہ چیز پاکستان کے حق میں جاتی ہے اس کو پاکستان کے مخالف نہ سمجھا جائے وہ شاید بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ بات کریں گے تو یہ فوج کے خلاف ہوگی ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں ہم فوج کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ فوج کے ایسے کام نہ ہوں جس سے فوج کو ریاست کو اور ہمارے بیانیے کو نقصان ہوں لیکن حاصل صاحب جو سردار افتر مہنگل صاحب ہیں انہوں نے قومی اسملی میں جس طرح ببانگے دوحل بقیادہ لسٹیں لہرائیں پوری دستاویزات دیں اور ان کا اتحاد جو چھے نکاتوں میں سے ایک مسنگ پرسن ہے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو باقی بہت سے لوگ ہیں وہ گھبراتے ہیں کہ شاید یہ فوج کی طرف جائے گی سردار افتر مہنگل صاحب ہم تو مسنگ پرسن کی بات تو ہم دس سال سے کر رہے ہیں یا اختر مہنگل نہیں کر رہا ہے خالی بلکہ بلوستان کا ہر آدمی مسنگ پرسن کی بات کر رہا ہے اور اب تو مسنگ پرسن کا ایشو سے بلوستان کا نہیں رہا ہے وہ تو پورے پاکستان کا حصہ بن گیا ہے آپ سب سے زیادہ جو چیخ و پکار ہے مسنگ پرسن کی وہ تو خیبر پختوخوا کی ہے بیر صاحب آپ تو اے پی سی کا میں حصہ ہے انہابر کمیٹی میں بنی ہوئی ہے تو آپ نے جو اے پی سی کی زیادہ چوباتے ہیں اسے کیونکہ یہ بلوستان کا کیلے کا معاملہ نہیں یہ وفاق کا معاملہ ہے تو یہ معاملہ آج بھی اے پی سی کا رات کو اجلاع سے رحمت ملنی کا تو اس میں بھی یہ ماملہ بتا ہے اس میں ہم اس کو اٹھائیں گے اور ہم نے جو ہیومن رائٹس کی جو ہماری کمیٹی ہے سینٹ کی ان سے بھی آج ہماری بات ہوئی ہے جو انہوں نے پہلے سے دی ادریس خٹک کا کیس بھی اس میں لے لیا تھا اس کو بھی اس میں شامل کر رہے ہیں لاہور میں جو گرفتاری ہوئی ہے حاصل خان کافی بڑی لیڈرشپ اس کے حوالے سے بھی بول چکی ہے کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ صاحب دیکھیں جہاں تک اگر آپ موجود نہیں تھے تو پچھلے پریس کانفرنس میں یہ سارے دوست ادھر آئے تھے یہ سارے موجود تھے دوست تو ہم نے کیونکہ میں اسی لیے اسٹوڈن یونین کے حوالے سے زیادہ کنسرڈ ہوں کہ جب آخری یونین پر پابندی لگی اس زمانے میں میں خود موجود تھا بلکہ میں لیڈرشپ میں موجود تھا اور اس زمانے سے ہمارا اسٹینڈ یہ رہا ہے کہ اسٹوڈن یونین کو بہار کیا جائے دیکھیں لاہور میں جس طرح بیہیو کیا گیا ان کو مارا پیٹا گیا اور اس سے بڑی بات جو اسٹوڈن یونین کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ نے ان کو غداری کے زمرے میں ڈالا اتنی بڑی احمقانہ حرکت ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو اس طرح اس کی ہم نے پہلے ہم اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں ہم اس عمل کی مضامت کرتے ہیں اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ اس طرح اگر کوئی اسٹوڈن یونین بحال کرنا چاہتا ہے تو غدار ہے پھر کیا رہ گیا پاکستان میں پھر تو سارے جنرلس سے اپنا مطالبہ کریں گے جی ہمارے ویجز بڑھا تو تم کہتے ہیں غدار ہے اگر اسٹوڈن بہتا ہے ہمارے یونین بحال کرو پھرا بلتے ہیں غدار ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل مضامت عمل ہے اور ان کا جو جلسہ ہوا تھا ہمارے سینٹر کبیر صاحب پرسنلی اس میں گئے تھے جو اسلامباد میں ہوا اور اس میں حصہ لیا تھا ہمارے دوسرے پارٹی کے دوست گئے تھے اور ہم اوہرال اس مومنٹ کو پاکستان لیول پر سپورٹ کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ خود پرامیسٹر نے کہا کہ جی موہے تو بہت خوش ہو مگر سوا پر ان کو ڈنڈے کیوں پڑے ایک طرف ان کو ڈنڈے مار رہے ہیں دوسرے پرامیسٹر کہتا ہی ہم تو لاو بنا رہے ہیں اور کانو بنا رہے ہیں جو بات آئی وہ بات تو ناروں پہ آئی نا اس بات پہ تو نہیں آئی کہ بحال ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اس پہ تو سب کا اتفاق ہوا تو وہ نارے جو ریاست کے اداروں کے خلاف اس کی آڑ میں اگر کوئی نارے بازی ہے میری بات سنو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے کوئی ریاست ناروں سے ختم نہیں ہوتی ہے لگتے رہنے چاہیے یہ باتیں اگر آپ اسی کی دہائی میں آپ پیدا شاید نہیں ہوئی ہیں یہ تو اسی کی دہائی میں نارمل نارے تھے لگتے تھے کون پوچھتا تھا ان کو دیکھیں کوئی ریاست اتنی کمزور نہیں ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے امریکہ میں امریکہ کا جنڈا جہنانا کوئی جرم نہیں ہے چار لڑکوں کے نارے لگانے سے آپ پورا ریاست پریشان ہو جائے لوگوں کو پکڑ دکڑ شروع کر دے ان نے انقلاب کی بات کی ہے ان کے ناروں میں کوئی ریاست کے خلاف تو بات نہیں کی تو انقلاب کا شہ باسری بولتے بھی مجھے انقلاب چاہیے امریکہ خان بہتا ہے مجھے انقلاب چاہیے اگر وہ بچہ بولتا ہے مجھے انقلاب چاہیے تو کیا مسئلی ترس پر مجھے صاحب آپ کے حصے کی ملک میں جو سیاسی قیادت کا جو گوہران سیاسی قیادت رہی ہے اس کے مجھے یہی ایک ملک میں یونیٹ دیئی ہے سٹوڑن یونیٹ دیئی کیونکہ یہ درسلی تھی جان سے ہمارے سیاسدار پیدا ہوتے تھے میں تو حیران ہوں بہت سے لوگ جن کو میں دیکھتا ہوں ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں اور وہ یونیٹ کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر کوئی معلوم نہیں ہے یونیٹ ہوتی کیا ہے اس میں انکرز بھی ہیں اور ایکسپورٹس بھی ہیں دیکھیں یونین جو ہوتی ہے وہ بنیادی طور پہ کام کرتی ہے اسٹوڈنٹ ویل فیر پہ جیسے آپ کے جنرلسٹوں کا ایک ارگنازشن ہے وہ آپ کے ویجز پہ بات کرتی ہے آپ کے مسائل پہ بات کرتی ہے اسی طرح یونین جو ہے ہر انسٹوشن میں اپنے اسٹوڈنٹس کی ویل فیر کی بات کرتی ہے اس کو کبھی دہشتگردی سے جوڑا جاتا ہے کبھی اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہاں قتل غارت ہوگا نہیں قتل غارت تو جب یونین بینڈ ہوئی تو کراچی یونیسٹی میں ایک دن میں بارہ لوگ قتل ہوئی یونین تو نہیں تھا یہ ایک بہانہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات کو سپورٹ کرتا ہوں کہ یونین سے اسٹوڈنٹس کا پولیٹیکل گرومنگ ہوتا ہے پولیٹیکلی مچور ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں ہر سال الیکشنز ہوتے ہیں جیسے آپ لوگ کی آرگنیسٹیوں کے ہوتے ہیں وہیسے ہی ان کے آرگنیسٹیوں کے ہوتے ہیں اب بعض وقت تو ایسے ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ یونین کوئی بہت بھلا چیز ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے وہ ہر سال ایک الیکشن ہوتا ہے جو آپ لوگ کا بھی ہوتا ہے اس کی ویجن کو بھگتے گے جو انہیں ویجن کے ساتھ لائے اچھا سر آئی نہیں ترمین پہ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے سر ہماری اس پہ حملہ اپنی سنٹلٹرمیٹی کی میٹنگ میں بلائی ہوئی ہے اور اس میں ہم اپوزیشن کو پہلے دیکھیں گے کہ اپوزیشن کا کیا سٹینڈ ہے اور اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ مشتر کا لاعمل اپنائے جائے اور اس کو ڈیبیٹ کیا جائے نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی اگر اس کو کوئی پاس بھی کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ یہ ایک ڈسکیشن کے بعد ہو ایک تفصیلی ڈسکیشن ہو نیشنل اسمبلی میں بھی سینٹ میں ڈیبیٹ ہو تاکہ اس کی جو خامیاں خرابیاں اچھائیاں برائیاں جو ہے وہ پوری طرح ایکسپوز ہو جائیں پھر اگر کس کو پاس کرنے کا کوئی مرحلہ آتا ہے مگر اس پروسس سے ہو کیا شیخ رشید تو کہتے ہیں کہ جنہوں نے بات کرنے ہیں وہ خود کر دیں گے تو اچھی بات ہے نا کیونکہ حکومت پر شیخ رشید کی نہیں ہے وہ بات کریں گے تو شیخ رشید درمین میں کیوں بیٹا ہے جی پیچھے سے جو سب یہ بتائیں کہ آپ نے پانچی شیخ رشید دار جو نراز بروچ ہے ان کی پہاڑوں میں اٹھنے کی بات کی اس طرح اگر پنجاب کسی بھی صرفے کی بات کریں تو وہاں پر بہت سائی ترینگلز کے گینگ ہیں جو گروپ کی صرف میں پہاڑوں میں دیگرات میں بیٹھ رہے ہیں اگر واقعی ان کو کہیں سے دونے پر ان سے فرنک آتی ہے تو بیاست تلی بی باس ہے کہ وہ خبت ان کو غراست میں لے رہی ہے اور جو نیٹورک ہے ان کو یہ گرلی دار ہے سر میں بلکل اس پہ بھی ڈس اگری نہیں ہوں کہ یہ جو آرگنازشنز ہیں ان کو فارنگ فنننگ بھی ہے ان کو فنانس بھی ہے مگر ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کو پکڑیں جو مجرم ہیں خواتین کو اٹھانے سے وہ ان کو تو سپورٹ ملتی ہے وہ تو سوسائیٹی میں جا کے شور مچا دیتے ہیں یاسمین بی بی آپ آجا سر ہماری ایم پیو یاسمین بی بی ہے پہلے بھی آپ دیکھیں ہم نے اس بات سے انکار نہیں کیا ہے ہم نے ان ملٹنس کو ڈیفرنڈ نہیں کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ عورتوں کے اس طرح جاہل ساری جاہل انپڑے عورتوں کو جب آپ اٹھائیں گے تو وہ سوسائیٹی میں ان کو اسٹریند مل جائے گی دیکھیں جی آپ تو ہماری عورتوں کو بھی اٹھا رہے ہیں دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے میں کہتا ہوں فیلی ان کی بلنڈر ہے بلنڈر کر رہے ہیں سر ایک بات کل ڈان پہ کل ڈان کے دفتر کو تین گھنٹے سیج رکھا گیا دو سو ڈیٹھ سو لوگ آگئے اور انہوں جو نعرے لگائے آپ نے دیکھا نہ کوئی بندہ اندر جا سکتا تھا نہ کوئی باہر جا سکتا تھا نیشنل پارٹی اس کی کنم کرتی ہے اور آزادی اصحافت پہ ہم سمیتے ہیں بہت بڑی قدغن ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیکی جی تینکیو سر